آج میں بیان کرنے جی عظمتِ ما اللہ اکبر کسے اللہ والے نینجا کھینہ ما اکباغ بہشت دا بوٹا تیمہ اوے تھنڈی چاں صرف شیر سن کے مزا نہیں لینا شیر دے اندر جو گل مولانا نے بیان کیتی ہے نا انہوں سمجھن دی کوشش کرنا ہے کہ مولانا فرما دے کینے کہ ما اکباغ بہشت دا بوٹا تیمہ اوے تھنڈی چاں در در دک پین انانو مرج جنا دی ما میرے استاذیر مکرم فضیلت الشیخ خطیب پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حافظ اللہ تعالی فیصل آباد اندر خطبہ جمعیت المبارک ارشاد فرما رہے نے تے اشتہارات دے ذریعے اعلان کیتا کہ آج قاری صاحب بیان فرمان گے عظمت ما استاذ جی خطبہ دیمنواست ممبر رسول تے تشریف فرما نے ادروں گیلری دے وچھوں کسی دکھیاری بہن نے ایک رکا لکھ کے بھیجیا اتے لکھے اسی قاری صاحب دعا کرو کہ جنادیاں ماں مر جان نالی دھیاں میں مر جان اللہ اکبر اللہ اللہ گیلری دے وچھوں چیخان دی آوازان لگ گئی کوئی اکھ ایسی نہیں سی کہ جیڑی عشق بار نہ ہوئی ہوئے جیڑے رو نہ رہ ہون اللہ اکبر اللہ اللہ ویسے موہ موت نہیں منگنی چاہی دی لیکن دنیا دے دکھ اور جناب پریشانیاں جیڑیاں نے اگھیر لیں دیا نے اس وجہ تو اللہ کنوں موت نہیں منگنی بلکہ آکھ نے اللہ جن نے زندگی دے میں سکھی دے میں اللہ خیر و آفیت آلی عطا فرمامی اللہ اکبر ایسے کر کے تمہیں ارزال آ رہے ہیں تے ماں اک باغ بہشت دا بھوٹا تے ماں او تھنڈی چھاں در در دکھ پین او نانو مرج جنا دی ماں مان جے آغم خار نہ کوئی تے نا کو جانے عظمت ماں دی کسے بازاروں کسے شہر ویچوں نیوں لبدی عظمت ماں دی پوچھو نانو جنا دی ماں ایسے دنیا تو چھلی گئیے میں طالب لم سولہ دسمبر نو میری والدہ ماجدہ ویسے دنیا تو گوچھ کر گئیا ہے پھر میں نو اور جنا دیا ماں ایسے دنیا تے نہیں نے انہا نو اندازہ ہوئے گا انہا نو میرا جدا مضمون سمجھائے گا ہے اے میں تینے میں ارزال آ رہے آئے کہ ان جے تے لکھاں زارہ رشتے نے تیرے جگہ ہوتے پر نئیوں رشتہ ماں دے ساکھ ورگا پتر باو زمانے دا لکھ ولی ہوئے پر نئیوں ماں دے پیراں دی خاک ورگا ماں رکھے جنت دے باغ وچھوں سائے اس دے بیٹھ کے جی لے آ کر ماں رکھے جنت دے باغ وچھوں سائے اس دے بیٹھ کے جی لے آ کر جے کر حوزے کو سردہ مزا چکھان آئیں پہرے دھو کے ماندے پیلے آ کر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آل محمد مبارک وسلم صلی علیہ حمد ثانی اللہ جل جلال و واسد درود و سلام آقائد جہان امام الانبیاء حبیبِ خدا محسنِ اعداء امامِ عظم اور پوری امتِ مسلمہ دے قائدِ عظم جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیہ وآلہ واسحابی و سلام محسنِ میرے پیارے پیارے بھائیوں عظیز ساتھیوں محسن دوستوں اور بزرگوں ایسے طرح پورے پنڈ اندر ما شاء اللہ آواز جا رہیے جتوں تک آواز جا رہیے میری امامہ بینہ اور سب احباب بچے بوڑے سارے نوجوان اللہ سونا سبنا دا مل بیٹھنا اے جناب مختصر تبلیغی اور اصلاحی پروگرام جو کہ بھائی تنویر دی والدہ ماجدہ چھے جنوری نو میں نو رات نو فون آیا بارہ وجہ بارہ وجہ تنویر بھائی دا رات نو فون آیا میں جناب چکے آتے بس رون دی آواز آ رہی سی تے کہیں دینے جی قاری صاحب والدہ فوت ہو گئی آنے میں دعا عودوں میں کی تھی اور بعد اندر بھی کروائی غالبا جمعت المبارک اندر بھی میں دعا کروائی اور کئی جگہ تے کروائی الحمدللہ اور اسی تے سارے ساتھی دعامہ واسطی حاضرہ اور اے دعا کریے کہ اللہ جنادے والدین فوت ہو گئے اللہ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت الفرداؤ سندر آلہ تعالی مقام عطا فرمائے اور جنادے والدین زندہ نے والدین زندہ نے قدر کر لو کیوں جو جدو تک نعمت کوڑ ہوئے نا تے او دو نعمت دا سانونا مول پانا نہیں ہوں دا او دو اسی نعمت دی قدر نہیں کر دے جدو نعمت کھوس جاوے دنیا تو چلی جاوے بعد اندر سوچ دیا یار فلاں مشکل دے اگے میرا اببہ ہیں جی کھڑا سی لیکن جدو دے اببہ جی چلے گئے انہیں اس مشکل دا سامنا ہوں مہینو کرنا پہ رہے ہیں اللہ اکبر کیوں جو دنیا مشکل آن دا گھارے اللہ اکبر جدو گھروں باہروں جناب گھار آئی دے تے امی جان متھا چمکے تے جناب استقبال کر دیا نے دعامہ دے دیا نے اللہ اکبر اللہ اللہ او دو یاد آن دیئے مہن دی او دو قدر آن دیئے لیکن جدو دنیا تے ہوئے او دو سانو قدر ہی نہیں ہون دی اللہ اکبر اللہ اللہ بارحال دعا کرو اللہ سونا ساڑا مل بیٹھنا اس سارا پروگرام سجانا اللہ سونا تسا سبنا ساتھیاں دا ماشاءاللہ میں نو پتا چلیا کہ سائی وال تو ملتان تو اسے ترہ جناب لاہور تک تو ماشاءاللہ ملتان جناب اے مہمان تشریف لیا چکے نے اللہ سونا سبنا دا آنا اے پیار محبت دی محفل مجلس سجانا اللہ سونا اپنے بارگاہ جزیلہ رفیہ اندر مقبول و منظور فرمائے اللہ اکبر مادی قدر مادی اسمت اللہ اکبر پیار محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زمان ہے حضور دا زمان ہے میرے نبی جی تشریف فرمانے دنیا تے ایک بندہ ایسے ہے کہ جنہوں پتہ چل چکے ہیں کہ حضور دا میرے نبی جی مبعوس ہو چکے نے حضور نو رسالت مل چکی ایک بندے نو پتہ ہے لیکن وہ میرے نبی جی دے دیدار واسطے آ نہیں سکدا زیارت واسطے آ نہیں سکدا کیوں کیوں جو دی ایک ماہیں اور بوڑی ماہیں اگر او چلا جاوے حضور دی زیارت واسطے پچھوں ماندہ خیال رکھنوالا کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ اس بندے نو بول دینے حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ سب کو بھی رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر صحیح مسلم دی حدیث ہے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او یار میں کڑا گناہ گا رہا تو آٹے سامنے میں حاضر ہویا اے رب دے قرآن دیاں برکتہ نے میرے نبی جی دے فرمان دیاں برکتہ نے اللہ اکبر اللہ اللہ اسے طرح میرے نبی جی نو عویس قرنی دا پتا نہیں ہے لیکن صرف اور صرف ماں دی خدمت دی وجہ کر کے حضور دا دیدار نہیں نہ کر سکیا تے اللہ نے وی دے ذریعے دسیا اے میرے پاک پیغمبر ایک میرا بند ہے فلا علاقے اندر رہند ہے قرن دا علاقہ ایک قرنی قرن دا ایک علاقہ سی اوہ تے رہند ہے اوہ دے جسم تے پھول بیری دے نشاننے میرا نبی ہو دے اللہ وی گھلا کے دسے کہ اوہ دے جسم تے پھول بیری دے نشاننے سبحان اللہ کیوں دسیا کیوں جو اے عظمتِ ماں دے اللہ اکبر اللہ اللہ منن والے حضرتِ عویس قرنی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اور پیارے نبی جی نے فرمایا لوگوں و میرے صحابہ سارے تابعین وچوں بہترین تابعینے تھے حضرتِ عویس قرنی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر پیارے نبی جی نے فرمایا اوہ مستجاب الدعوات نے یعنی جڑا بندہ انہ کو دعا دی درخواست لے کر کے جاند ہے اوہ جدو دے بارے دعا کر چھڑ دے نے اللہ اوہ دی دعا نو قبول فرما لیند ہے اے برکتہ کیوں نے عظمتِ ماں نمان دی وجہ کر کے نے اللہ اکبر اللہ اللہ پہی اہمِ جناب پکھنڈ بازی نہیں ہے اللہ اکبر عظمتِ ماں اے نہیں ہے کہ رو لئیے یا روالئیے دل تیسن ہونا چاہید ہے عظمتِ ماں نو عظمتِ والدین نو سمجھنا چاہید ہے تاکہ ساڑھے دل اندر ان والدین دی قدر پیوست ہو کر کے رہ جائے اللہ اکبر اللہ اللہ میں رب قرآن تو بعد داغاز کرنے لگیاں اللہ کریم نے فرمایا فرمایا وَقَضُوا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے پیار محبت والے ساتھیو اللہ دا قرآن پڑھے آئے میں قرآن پڑھا ایمان تازہ ہو جائے تو سی سبحان اللہ اگھو ایمان تازہ ہو جائے اللہ قرآن سنے تو آڈی سبحان اللہ سنے دے اللہ آسمان اللہ تو خوش ہو کر کے تیرے میرے ترامتان دا نزول فرما دے سبحان اللہ اللہ دا اعلان قوی آئے فرمایا وَقَضُوا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا فرمایا تیرے رب نے فیصلہ فرما جھڑیا کہ عبادت عبادت صرف اللہ دی ہی کرنی ہے جنہیں مینو تو انو پیدا فرمایا ہے جنہیں مینو تو انو اس دنیا تے لیا کر گئے میریاں تو آڈیاں ضروریات لو پورا کیتا ہے جنہیں آسمان بڑھائے زمینہ بڑھائیا ہے ساریاں مخلوقانوں پیدا فرمایا ہے اس کلے اللہ دی ہی عبادت کرنی ہے اللہ اللہ کے اللہ کریم نے فرمایا ہے فرمایا وَبِ الْوَالِدَيْ لِحْسَانَ فرمایا مطلب بڑھائیں کہ جنہیں اپنے بیوی تے بچیاں دا خیال رکھدائیں انہیں اپنے والے دین دا خیال رکھدائیں جنہیں اپنے بیوی تے بچیاں واس تے جو چیز پسند کردائیں وہ چیز اپنے والے دین واس تے بھی پسند کیتا کر یہ تھے ایک مثال میرے تیارے پیارے محبوب پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل دا ایک بندہ ہے یہ میں جناب بنی اسرائیل دے تے نہ بندے یہ میں جناب اللہ دے ولی نے ایک سفر تے نکلے غوئے نے یہ میں رات پہ جان دیئے رات ایک پاڑ دی غار اندر گزار لگ دینے چلو بھئی ان رات جو پہ گئی ہے یہ تھے غار اندر آرام کر لیں دے آئے صبح و صویر ہوئے گی تے دھمی دھمی نکل جاوانگے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے پیارے محبوب پیغمبر فرما دینے یہ غار اندر رکے تیرا تو اللہ دی کرنی انجوئی ہے کہ میں پاڑ دیتا ہوں ایک بھاری برکم چٹان سرک دی ہوئی ہے یہ سغار دے مو اگے آ جان دیئے غار دا مو بان دو جان دائے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے انہوں صبح و صویر ہوئی تے جناب اللہ دے ولی کی ویک دینے کہ غار دا مو بان دے نکلنا او کھائے نکلیے کمیں اللہ اکبر اللہ اللہ ہے یہ جناب ہے انہوں پسندر مشورائے کر دینے ایک دوسرے نو کہہ رہے نے او یار کوئی انجدہ نے کامل اپنا اپنا دسی ہے جو اللہ دی بارگان در اللہ نو بڑا ہی پیارہ لگیا ہوئے جو اللہ دی رسا دی خاطر کی تا ہوئے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے انہیں ایک اللہ دا فلی بولے آئے کہیں دے اللہ دے ہو بندے ہو اللہ میرا گواہے ایک واری انجویا ہے کہ ایک لڑکی ہے او دنال میں ہوں بڑا ہی پیارے اللہ اللہ ہے جو میں آج کل دنوں جوان اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے بگڑی نسل جیڑی ہے جو میں آج کل فریفتہ ہو جان دی ہے میں ہوں فریفتہ ہو گیا ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے تے جناب اللہ دا فلی بول کر کے کہیں دائے میں زور مارے آگ جتنا زور ہو سکتا ہے میں لایا کہ میں او دنال بد فیلی کر لما ہے او دنال فعاشی دا ارتکاب کر لما ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے لیکن میرا فاس نہ چلیا ہے ایک واریوں کہیں دیئے او اللہ دے اب بندے میں نو اتنے درہمت دینار دی لوڑے میں نو اتنے جناب دولت دی لوڑے گھار اندر فاقہ چال رہے آئے میں نو اتنے دولت دے دے میں نو دے بدلے اندر جو تچھا میں اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے یہ بندہ کہیں دے ہم بھی یاروں میں او دے نال ہم یہ جناب ارادہ کر لیا کہ ان درہم دینار دے مانگا ہے او دنال بد فعیلی کرنا مانگا ہے ہم جناب درہم دینار دے چھوڑے وہ وقت آگیا ہے جو دوں میں بد فعیلی کرندا ارادہ کیتا ہے وہ دو لڑکی بولی تے مو دے وی چوئی کو کلمہ بولی کہیں دے انہی خواف اللہ اللہ دے بندہ تے انہوں اللہ کھلو ڈر نہیں ہوں دا میں تے اپنے اللہ کھلو ڈر دی آئے یہ چاند منٹان دا مزا ہے یہ جناب جانندی سزا بن جائے گا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے یہ درو جناب ہے اللہ اکبر جد کو میں تھوں یہ میں گناہ تے امادہ ہوئے ہوئے ہیں خودوں کو اللہ دے در درس دے وے تو انہوں کہیں دے جا پرامولوی پرامات جائے تو وڈا مولوی بڑھا پھردائیں تو انہوں ویکنا تو بڑا نیک ہے بڑا نمازی تیاجی بڑھا پھردائیں اندھیاں گلہ گلہ لگ جانے آئیں لیکن اے اللہ دا بندہ گناہ تو ہٹ گیا ہے تھے اللہ دے حضور مخاطب کردائے غار اندر اللہ نو مخاطب کردائے کہ اندر اللہ تیری رضا دی خاطر میں اس گناہ نو چھڑیا اللہ گرتے ہوں میرا گناہ چھڑنا پسندے اللہ اپنی رحمت دے نال غار دا موں کھول دے اللہ اکبر اللہ اللہ ادھرو غار دا تھوڑا جا موں کھل جاندہ آئے انہوں جناب دوسرا بندہ بولے آئے کہ اندھو اللہ دے ہو بندے ہو میں کجھے میں مزدور لے کر کے آیا میرے گھر اندر کو جو کاروبار سی انہوں کو لوگ کام کروایا اپنا کاروبار کروایا انہوں جناب سارے مزدور اپنی مزدوری لے کر کے چھلے گئے ایک مزدور اپنی مزدوری لے وہ بغیر ہی چلا گیا ہے اللہ اکبر اللہ 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 تو تے جاندہ آئے اوہ دی مزدوری نو لے کر کے میں کاروبار اندر لا چھڑے آئے کاروبار اندر اللہ تو اضافہ فرمایا ہے اللہ تو دے اندر برکتان پائیا ہے اس کاروبار اندر تو اتنیاں زیادہ برکتان پائیا ہے کہ ایک بیل اور ایک غلام ہم یعنی بیل دا چھلے گا ہے وہ میں اس مال دے نال خرید لے آئے اللہ کو اکبر اللہ اللہ انہوں بڑے دن آباد دو مزدور اپنی مزدوری لمنہ آئے اللہ اللہ کہیں دے اللہ دے آپ بندے آپ تیرے کھڑ میں کم کر کے گیا ساں میں تیرے کھڑ مزدوری کر کے گیا ساں میں انہوں لوڑیں میری مزدوری دے دیں اللہ تو گوائے میں انہوں آکے آئے ایک بیل تیدا چھرواغا تیرا جا لے جا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جناب مزدور بول کر کے کہن دائیں اوہ اللہ دیا بندیا کیوں مزا کر دائیں بھلا میری مزدوری اتنی بن دیئے ایک بیل تینا لیک چھرواغا اللہ اکبر میری اتنی زیادہ مزدوری نے بن دی میں انہوں اپنی مزدوری دے دے میں لے کر کے چلا جا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے یہ جناب مزدوری والا جو خرچائے انہوں کاروبار اندر لائیا ہے اللہ سونے انہیں برکتاں پاچھوڑیاں ہیں ایک بیل اور چھرواغا تیرا ہے انہوں لے جاہے داتوں ہی مالکیں اللہ اکبر اللہ اللہ ہے ہون جناب ہے ہائے جناب ہے بندہ بول کر کے کہن دائیں اللہ اگرے کی تیو انہیں کی تیری رضا دیخا تیرے اور تینوں پسندے اللہ سونے انہیں یہ غار دابوا کھول دے اللہ اللہ سونے انہیں ساڑے نکلن دارا ہموار فرما دے انہوں تھوڑا جیا غور مو کھولے آئے لیکن نکلن جو گیا جے بھی نہیں انہوں تیسرا بندہ بولے آئے کہن دائیں اللہ تو تے جان دائیں میرے کوڑ مجھا گا ہوا ہے اللہ سونے آئے میرا ہے وہ تیرہ ہویا کر دائیں کہ سورا دن اپنیا جناب مجھا گا ہوا مال ڈنگر چران دائیں اللہ سونے آئے گجر بیٹھے ہونا ماشاء اللہ تو انہوں زیادہ بات سمجھائے گی اللہ یہ بندہ بول کر کے کہن دائیں اللہ سونے آئے اللہ جی اپنے مال ایک دن میں چران کر کے آیا ہے تھے لیٹ ہو گئی ویسے تھی میرا عصم وہ تیرہ ہویا کر دائیں اور روز دائی یہ فارمولہ ہویا کر دائیں یہ شیڈول بنایا خویا ہے کہ جناب آن را مال چران کر کے شام جناب ہیں انہوں اپنے مال دنگر دا دو 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 لیندہ ہے دو دو چو لیندہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اپنے بیوینوں نہیں اپنے بچیاں نوں نہیں اپنے غلامانوں نہیں سب توں پہلے میں دو دو پہ لاندہ تے اپنے بڑھڑے والے دین پہ لاندہ اللہ اللہ سنے سب توں پہلے اوہ میں جناب ہے دو دو پہ لائے کر دا تے اپنے والے دین لیکن ایک دن مال چران کر کے آیا ہے تھے لیٹ ہو گیا میں جو بات دسنا چانا وہاں بلوالی دین احسان آئے کہ والے دین دے نالے ساندہ مطلب کیے کہ جو چیز اپنے بیوی تے بچیاں واسطے پسند کرنی ہے وہ چیز اپنے بڑھڑے اب بیتے امی واسطے بھی پسند کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ یہ دنو جناب ہے ایک دن میں لیٹ ہو گیا رات ہو گئی میرے اب بات امی سوچو کہنے ان میں دو 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 لے آئے اللہ تو چنگی ترہ جان دائے میرے جناب چھوٹے چھوٹے بچے اللہ سونے امیرے کھوڑ بلک رہنے رو رہنے بھوکتے پہ آسدی وجہ کر کے تڑپ رہنے اللہ سونے امیرے بیوی نو دو دو نہیں پیلایا ہے میں اپنے بیوی نو دو دو نہیں پیلایا ہے میں اپنے غلامتیں دو دو نہیں پہنچایا ہے اللہ میں اپنے والے دین والا دو دلے کے انہوں نے سرانے کڑا ہو گیا ہے انہوں نے اللہ سونے آئے رہات نو جگانہ مناسب نہیں ہے میں سوچیا چلو رات نو کسے ویڑے آنکھ کھول لی جایا گردی ہے چلو دو پیلا دیاں گا ہے اور جگانہ مناسب تانا سمجھیا ہے کیوں جو بڑڑے آدیاں کدھی کدھی راتا نو نیدرہ لگیا کردیاں نے کدھی کدھی نیدرہ آیا گردیاں نے میں جگایا نہیں ہے بیدار نہیں کیتا ہے بے آرام نہیں کیتا ہے اللہ تو جان دے میرے بچے بکے دے بیاسے تڑپ دے رہ گئے میں اپنے والے دین واستے دودھ لے کر کے کھڑا رہے آئے انہوں نے صبح سویل ہوئی اپنے والے دین دیں آنکھا کھولندہ انتدارے میرے اببہ تے امی اٹھے اپنی نندرہ آپ اٹھے تے اپنے اببہ تے امی نو دودھ پیلایا ہے پہلے انہوں نے دودھ پیلایا ہے او دے بعد اپنے بیتے بچے ہیں تے غلامہ نے دودھ پیلایا ہے اللہ اکبر اللہ 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 اگر اعمل پسندے اگر تیری بارگاہ دین در کیتی ہوئی میری نیکی تینوں پسندے اللہ پھر اس غاردہ مو کھول دے سانوں نے گلندہ راستہ دے دے اللہ نے غاردہ مو کھول چڑے آئے یہ تینوں اللہ دے ولی نکل گئے پھر مسئلہ بھی سمجھایا ہے کہ جو چیز اپنے بیوی تے بچیاں واسطے پسند کریں وہ چیز اپنے بڑھڑے والے دین واسطے بھی پسند کیتا کریں وابی الوالدین احسانا والدین نال چنگا سلوک کرنے ایتی بسنے گلہ دائلان فرمایا ایم یبلغن نعندہ کل کی بارا احد ہم آئے احد ہم آئے احد ہم آئے اوکی لاغ ہم آئے اللہ فرما دینے تیرے والے دین انسان دو آئے اچھو ایک یا دویں بڑھا پی دین عمر نو پہن جان عندہ کل کی بارا بڑھا پی دین عمر نو پہن جان احد ہم آئے احد ہم آئے دو آئے اچھو ایک اوکی لاغ ہم آئے یا دویں بڑھا پی دین عمر نو پہن جان فرمایا فلو تقلہ ہم آئے افیم علا تنہر ہم آئے اپنے بڑھڑے والے دین نو جھڑکنا تے دور اف تاکوی نہیں آکھنا ہے اوہ تاک نالوی جواب نہیں دینا ہے کو گال کرنٹے میں غصے دنال مو وڑھا گھر گے انج نہ کیا کر اوہ ابا جینج نہیں ہے ہمیں جینج نہیں ہے تسی بڑھڑے ہو گئے ہو میں سے آنا ہو گیا ہے اللہ اکبر قبیرہ انج جن نہیں آکھنا کہ ابا جان تو انون معاملات دا پتا نہیں ہے تو آج تسی جناب ہے انہم زمانے نو جان دے نہیں ہو اسی نوی پاؤں دا سانو زمانے دا بہتا بتائے انہیں اف کر کے اور اون دے نالوی جواب نہیں دینے اللہ اکبر اللہ اللہ پھر میرے ویر میرے بھائی توجہ کر غور کر چلا غور کر دا چلا جائیں اللہ اکبر اللہ اللہ جھڑکا نہیں مارنی آچھے جائے کہ جناب ہے تھوڑے مارے جہان اللہ اکبر یہ میں جناب ہے ما پیانوزنیل تخور کیتا جاوے اللہ اکبر اللہ اللہ ایتھ ایک واقعہ یاد آیا اللہ اکبر میرے استادی المکرم زدیلت الشیخ قاری محمد یاقوب صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی دعا کرو اللہ سونا میرے شیخ نو سیتہ والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اللہ فرما دینے ایک جگہ تے میں پروگرام دا موقع بنیا میں نو بندے ایک بڑھڑی اممہ کو لے گئے اللہ اکبر اللہ اللہ تھے یہ میں جناب میں نو بندے آنے دسیا قاری صاحب اس ماہ دے اٹھانہ بچے پیدا ہوئے اللہ نے ایک ایک کر کے کھو لیا اللہ اکبر اللہ اللہ تھے ان اٹھارویں دے بات جدو اللہ نے امید لائی نہ بچے والی اللہ اکبر اٹھاراں دے اٹھاراں بیٹے سڑ اور سارے دے سارے دنیا تو جا چکے اللہ اکبر تھے یہ میں جناب اے بڑھڑی اممہ بھوڑی اممہ یہ میں اپنے اللہ دے حضور ارضان لان دی اللہ جیوندہ جاگنا دے میں بھا میں بھیڑے ہی دے چھڑی اللہ اکبر اللہ اللہ نبیان دا وطیرہ اور شیوہ ہویا کر دا جدو میں اولاد منگی ربی حبلی من السالحین نیک اولاد منگی اللہ کروں اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے نیک اولاد دا ہی سوال کرنا چاہی دے لیکن بڑھڑی اممہ نے اے میں دعا کر چھڑی اللہ جیونہ جاگنا دے میں بھا میں بھیڑا تے کمی نہیں دے چھڑی اللہ اکبر اللہ اللہ قبولیت دا وقت سی اللہ نے قبول فرما لیا ہونو جلاب بندے دستے نے قاری صاحب بچہ جوان ہو چکے کم تو جدو واپس آن دا اے نا سامنو تے اپنی اممہ نو گت تو پھڑ کے تے گسیر دا پھر دے لوگ چھڑان دے نے و بدبختہ چھڑ دے اے کیڑا کم کر دا پھر دے اللہ اے دینال بڑا نراز ہون دے اللہ اکبر اللہ اللہ اے میں تے کم نہیں کرنے چاہی دے والدین دا دل نہیں دکھانا چاہی دا اللہ اکبر اللہ اللہ قاری صاحب گئے بڑڑی اممہ کھڑ تے بڑڑی اممہ نے ساری داستان سنائی عرض کر دیئے قاری صاحب دعا کرو اللہ میرے بیٹے نو نیک بنا دے وے قاری صاحب فرما دے میرے کھڑو دعا کروان دی اممہ او تیری دعا سی جیدی وجہ کر کے اللہ نے تینو انجدہ پتر عطا فرمایا تے بھلا تیری دعا نہ لو زیادہ اثر دار کسے دیا دعا ہو سکتی ہے تو آپ دعا کر اللہ تیرے بیٹے نو نیک بنا دے گا اللہ اکبر قاری صاحب فرما دے انہیں ماں نے دعا کی تھی او دے بعد اللہ اکبر اللہ اللہ لوگاں تو پتا چلیا کہ وہ بچہ ماں دا بڑا ہی فرما بردار بن گیا اس وجہ تو میرے ویر والدین دا فرما بردار ہونا چاہید ہے اللہ اکبر اللہ اللہ والدین نو جھڑک نہیں مارنی افتاک نہیں آکھنا اللہ اکبر اللہ اللہ اے نے تیرے میرے استادی المکرن میں تھے جھڑیاں لان دے فرما دے قدمہ ایٹوں جنت لب دی قدمہ ایٹوں جنت لب دی مانو جڑکیں گلیں یوں پھب دی مانو جڑکیں گلیں یوں پھب دی دل دیاں کیاں نال جے ویکھیں جنت دیسے مانو چورا بدی کے ڈیے غم خور او بندے آر دنیا تے تینوں لبنی نیوں بار او بندے آر دنیا تے اللہ اللہ اے نے جناب آگے استادی فرما دے نے قر خدمت رج رج ماں ماں دی قر خدمت رج رج ماں پیان دی پھر لبنی نیوں بار او بندے آر دنیا تے قر میرے تیت بار تینوں آکا لک لک وار او بندے آر دنیا تے ماں تیری نے کول سوایا ہے ماں تیری نے کول سوایا ہے چک چک سینے اتے پایا ہے تو چھوٹا جنلا سے آج تک تینوں ہوش نہیں آئی ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے اے میں جد و جناب ہے بستر تے تینوں ماں نے اپنے سجے پاسے لٹایا ہے تو اتے پشاب گھر جھوڑے آئے ماں نے او گلی جگہ تے آپ لیٹنا منظور کر لے آئے کبھی سائر تے پالے آئے ان دو دروی پشاب گھر دیتا ہے تھوڑی دیری گزریے ماں یہ میں تینوں اٹھا کے اپنے قلیجے دنالالیں دیئے قلیجے دنالال کے گلی تھا تے ساری رات تے ساؤں کے گزار چھڑ دیئے اللہ اللہ ہے اے سے واسطے تے جڑیاں لارے آئے کہ ماں تیری نے کول سوایا ہے چوک چوک سینے اٹھے پایا ہے کہ ڈا کی تا مولے پیار اوہ بندیاں دنیاں تے ماں وہاں جنت والیاں چھاوایاں ماں وہاں جنت والیاں چھاوایاں دین دیاں شام سوے رد آوایاں پت بچا لے ربا میرا میں انہوں دے تو مار اوہ بندیاں دنیاں تے رات نو کمہ کرا تو لیٹا میں اللہ اللہ ہے تے ماں نو نیندر نہیں یوں دی ماں اٹھٹھٹھ کر کے اپنے اللہ تے حضور نفلوں لواثلہ دا گھر دیئے ماں تے بھوڑی ہویا کر دیئے نا دروازہ کھول لائن دیئے تیرے آمن والے رستے تے آئے تل کرسی پڑ پڑ کے بھوگ دیئے آگے میرا بچڑا آوے تے سکھ دے نال آوے خیر خریت دے نال آوے میرا پتر آوے تے بالکل صحیح طریقے دلال محفوظ آوے اللہ کو اکبر لالا ہے اسے واسدے گھر زال آرے آئے کہ ماں وہاں جنت والیاں چھاوائیں دین دیاں شام سوے رد آوائیں پت بچا لے ربا میرا مینو دے تو مار وہ بند آ دنیا تھے اسے کر کے دے اللہ کریم نے پڑھایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اوفیوں والا دن حرما ماں نو جڑکنا تے دور ماں دے نال بت تمیزی کرنا تے دور اپنے عبیدے اگے اچھی بولنا تے دور صرف اور صرف اوفوی آکھنا برداست نہیں ہے اللہ نو قبول نہیں ہے تیری اونہوی آکھنا اللہ دے حضور یہ تیری دلاب نہ فرمانی گردانی جائے گی اللہ اکبر اللہ اللہ اگے اللہ کریم نے فرمایا ہے اللہ جدو اببہ تے امی گال گھرنا پھر اسیویں بولنا تے اے نا اسیویں کلام تے کرنی ہے نا اسیویں جوارتے دینا ہے نا مگر جواب دے یہ تے کمیں دے یہ اللہ والوی داس دے اللہ کریم نے فرمایا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَ الْكَرِيمَةَ وہ زمانے تو ٹھکرائے ہوئے بندے جدو اپنے ابے تھے امی دے سامنے کلام کرنی ہے تے نرم نرم ہولے ہولے بولے ہیں اللہ اکبر یہ میں جناب قاضی سناو اللہ پانی پتی اللہ اکبر اللہ اللہ تفسیر اپنی تفسیر اندر لکھ دینے یہ دی تفسیر کر دیں او یہ سید دی کہ اپنے والدین دے سامنے جدو گل کرنی ہے نا تے یہ میں گل کرنی ہے جمیں ایک ظالم آقادہ جوڑے آیا خلام اللہ اکبر انہوں پکڑ کر کے لے آیا جاندہ ہے کہ انہوں جناب ہاتھ پیر بن دیتے جاندے انہوں پا بجولہ کر کے انہوں لے کر کے آیا جاندہ ہے بادشاہ دے سامنے جنہیں بادشاہ دے سامنے در دیا ہویا سہم دیا ہویا اللہ اکبر اللہ اللہ جنہیں او غلام بول دائیں اپنے آقادہ سامنے اے میں اپنے ابی امی دینال گل کرنی ہے اس طرح اپنے ابی امی دا خیال رکھنے ہے عدب دینال گل کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اگے اللہ کریم نے فرمایا ہے وَخْفِضُ لَهُمَا جنہوں حض اللی من الرحمہ ہے اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ انہیں جناب ہے اپنے والے دیندے سامنے جدو جانے نرمی والا پہلو جھکانے جھکانے اے نہیں ہے کہ بندہ بولے ہولی لیکن بولے جناب اپنی آکڑ آلی زبانے اللہ اکبر اچھی نہ بولے آواز اچھی نہ نکالے لیکن جناب بولے اپنی آکڑ اندر اور جناب اپنے غرور اندر آ کر کے بولے اللہ اکبر والے دیندے سمجھے ہی کچھ نہ اینجہ نہیں فرمایا من الرحمہ نرمی کرنی ہے تھے رحمت والی کرنی ہے بول بولنے نئے تھے بڑے مٹھڑے مٹھڑے بول بولنے نہیں بول بولنے نئے تھے بول تول کر کے بولنے compares اللہ اکبر اللہ اللہ اگے اللہ کریم نے فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ 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 کوڑو سوال کریے اللہ والدین جڑے نے والدین دے سامنے نرم بولیاں بولنیاں نے اللہ سنے آج میں توں آکھے آئے انہیں اولادیاں خدمتہ کرنیاں نے والدین بیمار خو جان بیمارانو چاہ کر کے لے جاناں پیشاہ پخانا کروانا ہے اپنے ہاتھ دے نال پیشاہ پخانے صاف کرنے نے اللہ پیشاہ پخانے صاف کریے حاج کروالے یہ اپنے والدین اللہ کیا حق کا دا ہو جائے گا والدین دے اللہ فرما دلے ہو میرے بندے پھر بھی اپنے والدین دا قادر نہیں ہو گر زگدہ ہے اے تے جناب ہے تو بھا میں پیشاہ پخانے دوں دارہ میں چاہ جا کے موڈیاں تے چاہ کے تو حاج پخانے دوں دارہ میں پھر بھی ایک رات مادی جیڑی تکلیف اندار تینوں اٹھائے ہوئے حمل دی حالت اندر سون دیئے وہ ایک رات دا بدلاویں نہیں دے ساگدائیں اللہ 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 خدمتہ کر لئیے اچھی نہ بولیے عدب دا خیال رکھیے اللہ پھر بھی حق دا نہ خوئے پھر کریے تے کریے کی جاویے تے جاویے کے لے پاسے اللہ کریم نے فرمایا ہے اے میرے بندے جدو خدمتہ کر لئے تیرے والدین سے دنیا تو چلے جان آج دا مضمون تو انوئیوں سمجھانے کہ جدو والدین دنیا تو چلے جان تے آکھنا کیے کانا رب برحمہما رب برحمہما کانا اللہ اللہ سنے رب برحمہما کانا رب بیانی صغیرہ اللہ جنہیں میں نکاہوں دا سائیں اللہ میں کھان پین جو گا نہیں میں پاسا لین جو گا نہیں اللہ سنے اپنی ابیتے ہیں میں اپنی تکلیف دسن جو گا نہیں اللہ سنے اپنی شاہ بخان لیکن جو گا نہیں اللہ او دو میرے ابیتے امی نے جنہیں میرے ترہم کمایا ہے میں انو بھوکتے ترین لگ دی سی میرا خیال میرا ابا تے امی رکھیا کر دے سن اللہ میں انو کو تکلیف ہوں دی میری تکلیف دا مدعوہ میرے ابو تے امی بن جایا کر دے سن اللہ جنہیں بچ پلے اندر اولا نے میرا خیال رکھیا اللہ جنہیں اولا نے رحمتاں دے ان نرمیاں دے کیوں بویل میرے تے چلا چھڑے اللہ اسے طرح رب برحموں میں کمہ رب بیانی صغیرہ اللہ ہمیں ہنتوں ہی ہونا تے رحم فرما اللہ اکبر اللہ اللہ الغرض میرے ویریتے صرف دو آئے آدھا ترجمہ مکمل ہوئے میرے بھائی تنویر کہہ رہے سن کہ ٹائم دا خیال نہیں رکھنا بہرحال انہ دیتے محبتے ساڑھے ماشاءاللہ بڑے عقیدت ماندنے اللہ اکبر ساڑھے پوری ٹیم میرے جدل استاد وضیلت شیخ وکیلے سہابا خطیب یارو پیشی حضرت مولانا قاری عبد الحفیظ صاحب صلی اللہ رحمت اللہ اللہ انہ تو لے کے میں جا گناہگار اور ساڑھے سارے اسی جتنے بھی طالب ساڑھے نال ساڑھے نال ساڑھے نال ساڑھے نال ساڑھے نال ساڑھے نال پیار کر دینے انہ تے تاں کہ گھنٹے دا خیال نہیں کرنا جنہیں استاد جی فرمایا کر دینے نا کہ اسی تے گھنٹے آنے خطیب ہی نہیں اسی تے منٹہ آنے خطیبہ منٹ بانے سو لگ جاوے دو سو لگ جاوے چار سو لگ جاوے اسی منٹ لانے نے گھنٹے نہیں لانے منٹ تھوڑے ہوں دینے نا گھنٹہ زیادہ ہوں دا گھنٹہ سوٹھ منٹہ دا ہوں دا منٹ ساٹھ سیکنڈ دا ہوں دا تو استاد جی فرمایا کر دینے اسی تے پھر منٹہ آنے خطیبہ اللہ اللہ اکبر اللہ فہوم تو انہوں سمجھایا ہے خطاب اصل ہون شروع ہون لگیا ہے سنو گے انشاءاللہ ما شاءاللہ ویسے کئی واری انجند ہے کہ خطیب اتنونا مروتن اہم خطیب دی عزت رکھنواستے آکھیا جاندہ ہے مگر تو اڈے چہرے دس رہنے کہ تسوی ما شاءاللہ سنن دیا دیو سننا چاہ دیو اللہ تعالیٰ تو اڈا بیٹھنا مقبول و منظور فرمائے میں بھی جناب منٹا دے اندر یوں بات مکمل کرانگا خیر سو دو سو تے نہیں ہوتے زیادہ ہو جانگے میں بھی کچھ تھوڑے بہت کاری لماں گا ایک ہزار منٹ کافی نہیں سو زیادہ ہوندہ ہے ایک ہزار صرف ایک تیگوں ہزار لانے ہیں آپ منٹ کافی نہیں انشاءاللہ اب میں آکھیا تھوڑے جا ایموشنل ہو توڑے آتھوانو جناب حساوی لئیے تو آڈا تھوڑا جا جناب چیرہ مسکراندہ ہو یا بھی نظر آوے اے ہی نہیں نا کہ مولوی صحب روان دے رہیں دینے مولوی نور کم ہی کوئی نہیں مولوی ہیں دے پلے پیاجو آخرت سنا دے رہیں دینے جہنم سنا دے رہیں دینے اللہ اکبر اللہ اللہ بہرحال پھر اپنا مضمون دوبارہ شروع کریے عظمت امان اللہ اکبر اللہ 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 توڑا سارے ہیں دا مل بیٹھنا مقبول و منظور فرمائے اللہ جنادے والے دین زندانے اللہ انا دے سیرانتے تادیر قائم انا دا سایا فرمائے اللہ اکبر اور جنادے والے دین اس دنیا تو کوچھ کر گئے اللہ سنا انا واسطے آخرت والی منظرہ آسان فرمائے اللہ اکبر اللہ اللہ سننا درہ میرے اور دوارے پیارے محبوب بغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے نبی جیدہ زوردار نام آیا ہے پھر میں نے جدل استاد یہ تھی یاد آگئے ویسے تھی مضمون دن آلے بات نہیں رڑ دی لیکن چلو سنا دینے آر آر بیٹھے ہیں تھی پتہ نہیں پھر موقع ملنا یا نہیں تسی یاد کرنا یا نہیں چلو بہرحال یاد داشت واسطے ایک تو انونات رسول سنائیے میرے نبی جیدہ نام بڑا مٹھا ہے نا بڑا پیارا ہے نا نام لیے تھی ہوں تا مل جان دینے جڑ جان دینے اللہ اکبر محبتان تے مٹھاسان دا درس دین دا میرے نبی جیدہ نام اللہ اکبر اللہ اللہ فضیلت و شیخ جدل استاد دادا استاد قاری عبد الحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ نے تقریبا بیس تو زیادہ مرتبہ اونا نو روزہ رسول دی حاضری نصیب فرمائے یعنی بیس مرتبہ تو زیادہ عمرے دی اور حاج دی سعادت اتا فرمائی اللہ اکبر فرما دینے ایک دن روزہ رسول دے میں کھڑا تے میرے نبی جیدہ نام میرے ذہن چایا میرے نبی جیدہ مقام میرے ذہن چایا تے حضور دی محبت اندر چاند جملے بان گئے تو انہوں نے ایک دو سنا دینے اللہ اکبر استاد جی لکھ دینے مٹھے مدنی پاک محمد دار مٹھے مدنی پاک محمد دار ہے جنام بڑا سغنہ بھئی محبت کرو گے تو سنام آگے بھئی بڑی زوردار ناتے کی کریئے ہونا اللہ اکبر استادی نے لکھے آئیں جے پڑے آئیں جے کوشش تے پھر کرنی ہے نا چے جائے کیسے ہونا تاک نہیں پہنچ سکتے اللہ اکبرو لکھ دینے مٹھے مدنی پاک محمد دار مٹھے مدنی پاک محمد دار ہے جنام بڑا سغنہ او داراوزہ بڑائی سونا او داراوزہ بڑائی سونا سرگو دے والے او کی پوچھ دے او بڑائی سونا او مقوم بڑا سوگنا سونا روزہ محمد پیارے دار سونا روزہ سونا روزہ محمد پیارے دار یعنی محبوب ہمارے دار یعنی محبوب ہمارے دار اوندہ بے سبر دلاتائیں اوندہ اوندہ بے سبر دلاتائیں آرام اوندہ بے سونا اوندہ بہaram بے سبر دلاتائیں نام آیات میں سنا دیتا بارال بات دوبارہ شروع کریے میرے اور دوارے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ایک صحابیہ کر کے عرض کردائے اللہ دے رسول والدین وچوں سب تو زیادہ حق کے دائے میرے تے سب تو زیادہ حق کے دائے ابودہ یا امی دا پیارے نبی جی نے فرمایا تیری ماں دا پھر پوچھے آپ فرمایا تیری ماں دا پھر پوچھے آپ فرمایا تیری ماں دا یعنی تین مرتبہ ماں دا حق کے چوتھی مرتبہ پوچھے آپ فرمایا تیرے باپ دا حق بن دا ہے اللہ اکبر یعنی ماں تکلیفہ زیادہ جر دیئے نو مہینے تینو پیٹ اندر رکھ کے پال دیئے پھر دو سال تک دو دو پیلان دیئے اللہ اکبر اور تیرے بچپنے نمی سام دیئے سارا اجڑا پروسیس سے سارا اجڑا معاملہ جتنی دیرے اے دے اندر ماں نو زیادہ تکلیف آن دیئے ایسے کر کے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ تین حق ماں دے ایک حق باپ دا اللہ اکبر اللہ اللہ پھرے نہ سمجھنا کہ عظمت ماں بیان ہو رہی ہے کہ پھر ماں دا حق وی زیادہ دے باپ دی تھوڑی عظمت نانا عظمت زیادہ باپ دی اللہ اکبر میرے استاجی فرمایا کر دینے کہ اوہ بندیا اللہ دے بندیا تیری جنت تیرے ماں دے قدمہ ہیٹ تیری ماں تے تیری ماں دیتے تیری جنت تیرے باپ دے قدمہ ہیٹ اللہ اکبر اللہ اللہ اس وجہ دو باپ دیوی عزت اور عظمت دا خیال رکھنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے معبوب بغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ اکبر اللہ آخر تے بات ہوئے گی عظمت مادے حوالے نال پیارے نبی جی نے میں مادی عظمت دا ہے یہ میں لوحہ منوا کر کے چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ ادھرو سننا درہا غور کر دے چلے جانا ہے ایک جملہ یاد رکھلو جینا مادہ فرما بردارے اور مادی دعالہ وڑوالہ بندہ ہے انہوں مادیاں دعاوہ تار دیتا کر دیاں نے تو جیڑا مادہ فرم نہ فرمانے جیڑا جناب والے دیندہ نہ فرمانے انہوں والے دیندیاں بد دعاوہ مار دیتا کر دیاں نے دنیا اندر وی سلیلے آخرت اندر وی سلیلے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک واقعہ سن اس بات دلیل دیندہ چلا جانا ہے سوئی بخاری اندر بارہ مقام تے واقعہ ہے حضرت جریج ولی رحمت اللہ علی رحمت اللہ علی حضرت جریج ولی انہیں جناب اللہ اکبر اللہ دی عبادت اندر ساری رات اندر مشغول ہیں والے عبادت خانہ بنایا گویا ہے نہ معبد خانہ ہے اوہ تے جناب گھر دے کونے اندر اللہ دی عبادت اندر مشغول ہیں دے اللہ دی عبادت کر دے لیں انہیں جناب دنیا دے لان جا تو دورنے انہیں اللہ اکبر اللہ اللہ ایک رات جریج ولی تحجد نماز ادا کر رہنے تحجد نفل پڑھ دے نظر آ رہنے ماں نے آواز ماریے کہن دیئے وے جریج میری گل سن جا ماں نے آواز ماریے ماں دی آواز سننا فرض ہے اور نفل نماز پڑھنا فرض نہیں ہے ماں دی آواز فرض ہے اللہ اکبر جریج ولی اللہ دے حضور عرض کر دینے دل اندر سوچ دینے اللہ ایک پاسے تیری نماز ہے ایک پاسے ماں دی آواز ہے جاوان تے جاوان کر پاسے اللہ اکبر اللہ اللہ ادھر و جناب ماں نے دوئی واری آواز ماریے جریج ولی پھر نماز اندر تیجی واری آواز ماری جریج نے گالانا سنئیے خونے میں جناب ماں نے انہیں بدعا والے ہاتھوں تاں گھر لے انہیں تے جناب بدعا گھر جھڑ دیئے ویسے انہیں ایک بند آئے انہیں ماں دی کدینا فرمانی نہیں کی تیئے اللہ اللہ انہیں جناب بدعا والے ہاتھوں ٹھالے کہیں دی اللہ نیرا جریج میری گالانی سن دائے انہوں دو تائیں موت نہ آوے جا دو تائیں اللہ سنے آئے کیسے فائشہ اور ادھا مولا وہے گھلوے اللہ اکبر اللہ اللہ اے مان دی بدعا اے تاج جدہ ویڑا اے تے قبول ہو جان دیئے اللہ ایک دنے میں فائشہ اور اتھائیے تے آکر کے جناب ہے اللہ اکبر اللہ اللہ وہے خدی کیے کہیں دے یہ جناب ہے جریج ولی تے میں اللہ دی بادت اندر مشغول ہے جریج لوں بد یہ میں جناب ہے باد فیلی تی دعوت دیں دیئے اللہ اکبر اللہ باد فیلی حضرت جریج ولی رحمت اللہ اللہ کر دیں نہیں اللہ اکبر اللہ حضرت جریج ولی فرما دیں اسی تے اللہ دی بادت کرن والے سانو تین بات آندہ خیالی نہیں آندہ اللہ اکبر اللہ ساڑھیں تو پراغ ہو جائے اے دناب فائشہ اور اتھائیے جاو کر کے کسے اڑی آلی دنال چروہ دنال موکڑا کر جان دیئے اللہ نو مہینے آباد ایک بچہ چکے آیا ہے ہمیں لوگاں دے سامنے آئیے لوگاں نے مارنا شروع کر دیتا ہے اللہ اللہ اے فائشہ اور اتھائیے اللہ دےو بندے ہو نہیں لو کیوں مار دے ہو اے بچہ میرا نہیں ہے اے تے جریج ولی دا بچہ ہے اے تے جریج ولی دا بچہ ہے جو میں اجکل ساڑھا معاشر ہے کوئی تحقیق نہیں کسے بارے جناب اللہ اکبر بری گال سنیئے تے او دے بارے برا زین بنا لینا اللہ اکبر اپنا موقف غلط کر لینا او دے بارے حالانکہ اے دنال اپنے ہی عمل برباد ہوں دے نہیں اگلے دا کچھ نہیں جان دا اللہ اکبر تے اے جناب سارے لوگ بجے چلے آئے دوڑے چلے آئے آ کر کے جریج ولی نو مارنا شروع کر دیتا پوچھے آوی نہیں اے دا جناب معبد خانہ گرا دیتا اللہ اکبر اللہ تے اے میں نا ہون جریج ولی کہندہ اللہ دے بندے ہو مینو کیوں مار دے ہو ایک بندہ بولیا کہندہ ہے اے جریج تو اس عورت دنال بدفیلی کیتی ہے تیرا بچہ چکی پھر دی ہے جے ساڑھے تو پوچھتا ہے کہ کیوں مار رہے ہو کیوں مار رہے ہو مینو اللہ اکبر جریج ولی کہندے ہو اللہ دے ہو بندے ہو مینو مارنا ہے تے مارو پر جھوٹ نہ مارو جھوٹ نہ بولو اللہ اکبر کود نہ مارو اے میرا بچہ نہیں ہے اللہ اکبر ہوں حضرت جریج ولی رحمت اللہ اللہ اکبر میرے نبی جی دے سمانے تو پہلے کہ اللہ دا نیک بندہ گزرے اللہ دے حضور رسلہ اللہ تو جان دے تیرا گناہ گار بندہ اللہ سونے ہی میں دا کوئی کم کرن والا نہیں ہے اللہ میں سمجھ دا کہ میری ماں دی میں انہو بدعا لگی ہے اللہ میں انہو اس مشکل تو نکال دے اللہ اکبر اللہ جریج ولی نے دعا کی تی ہے اے جناب چھوٹا جا بچہ بولیا تے کہیں دے اوہ لوگو جریج نو چھڑ دے ہو میں جریج دا نہیں فلان آڑی آڑی دا بچہ اللہ اکبر اللہ اللہ اوہ یار جریج نیک سی نیک سی اللہ دا ولی سی عبادت کردہ سی اور ماں دا نافرمان سی فرما بردار فرما بردار سی اللہ اکبر لیکن ایک واری ماں نے آواز ماری تے ماں دی آواز نہیں سن سکیا ماں نے بدعا دے میرے تو آڑی تے عمل ویسے چنگے نہیں اگر ساڑے والدین ساڑے بارے وہ بھانے جتنے مرضی گناہ گار ہون والدین والدین ہویا کردے اللہ اکبر بھانے تینو کملے رملے جن نظران والدین والدین ہویا کردے اللہ اکبر اگر والدین دی بدعا لگ گئی تے سمانے اندر موت دکھان جو گانی ہوئیں گا اللہ اکبر اللہ اللہ بھئی آخری بات کریے اللہ کریم نے سور جگل جلاب نبی دی ازت کردہ حکم ارشاد فرمایا مگر نبی ازت کردہ حکم دی تا تے اپنے والدین دی ازت دا والدین دی ازت کرنی اللہ نے نبی نموح ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہ اللہ اے تھے دو مثال بیان کر کے اپنی بات اختتام دی طرف لے چلے جائیے اللہ کریم نے فرمایا ایک نبی ایسا جنا دا نام حضرت عیسی علیہ السلام اللہ دا قرآن بولے آئے فرائیہ وذکر فی کتاب مریم ازت تب شرقی اللہ فرما دینے اے پیاری مریم اپنے گرد شرقی کنارے دی طرف ہو جائے مشرق دی جانے ہو جائے سارے لوگ تو علاق ہو جائے فتخذت میں دونی حجاب آئے پر دین در آ جائے فارس اللہ علیہ روح آئے فتح مثل اللہ بشرا سوی آئے فرمایا اللہ کریم فرما دینے اسی پیار جبریل انسانی شکل اندر سیدہ مریم علیہ السلام دے گول گھلا آئے اللہ اللہ سیدہ مریم انسانی شکل ویک دینے نا ویک دینے تے فورا گول اٹھیا کہنے انی اعوذ بر رحم میں تے اللہ دی پناہ اندر آنا چانی آئے دوہائی دوہائی اللہ دی پناہ اللہ کو اکبر اللہ اللہ ادھر جناب ہے اللہ کریم نے بیٹا آتا فرما آئے حضرت عیسی علیہ سلا و السلام سیدہ مریم علیہ السلام بولی آئے اللہ میں لوگاں دے سامنے جاوانگی میرے قوم دے قبیل والے اللہ مو مارنگے اللہ سننے ترہ ترہ دیا گلہ کرنگے شریکنیا تانے مارنگیا اللہ جاوانتے جاوان کیڑے پاسے اللہ مو کی وکھاوانگی کیڑے مو دے نال اپنی قوم دے سامنے جاوانگی اللہ کریم نے فرمایا فَقُولِ اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ سَوْمَا فَلَنُ اُکَلِّمَ الْيَوْمَ اِنسِيَّا اے مریم تو اپنی قوم نواق دین ہے کہ میں اپنے رحمان واسطے روزہ رکھے آئے چوپدہ میں ہرگز نہیں بولا گی اللہ اکبر اللہ اللہ نال ایم 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 سیدہ مریم علیہ السلام دے گول آئیں سیدہ ایم اپنی قوم دی طرف لے کر سیدہ مریم آئیں قوم والے آنے بے کہ آئے قوم والے بول اٹھے یا اخت رول مکان بھو کی مرا سویل وانا کالت ام کی بغیہ ایم مریم تو حارون دی بہنے تیرا اببا بھی چنگ تیری امی بھی چنگ ایک کام کرائیں ایک چل جڑائیں ایک موں کڑا کر آگئیں سیدہ مریم نے بچے بن لے شاڑ گر جڑ آئے قوم والے بول کر کہیں دیں قول کئیف ملک فی مہدی صبی اے مریم کمڑی تے نہیں ہو گئی اکتبت کاری کر آمیں اکتبت فیلی کر آمیں اور دوسرا ساڑھے تو مطالبہ کریں کہ جڑی گل پچھنی بچے تو پچھ لاؤ اللہ اکبر اللہ اللہ امی جناب بچے بن نشارہ کی تا مگر حضرت مریم علیہ السلام لوگ آجے ویتانے دے رہنے اللہ فرما دینے میرے پیارے عیسی دو دباد اندر پہلے عزمت ماں اپنی قوم والے آنو سنا اے صرف میں ہی نہیں عزمت ماں بیان کردہ میرے استاد ہی نہیں عزمت ماں بیان کردے حضرت عیسی علیہ السلام اندر دود پین دے بچے نے تے بول کر عزمت ماں اندر بولے کہ اندنے میری قوم والے انی عبد اللہ میں اللہ دا بندہ میری امین کجھ نہیں آکھنا آتانی الكتاب اللہ نے ملو کتاب تعاف فرمائی واجعل نی نبی اللہ نے ملو نبی بنایا اندر کی واقع کیوں جو جتلے بھی نبی آئے جتلے بھی رسول آئے سارے نبیاں تے رسول آگ دیا لڑیا چنگیاں کسے بھی گندی لڑی دے بھی چھو کوئی نبی تے رسول نہیں آیا اسے کر کہتے سجد لم عیسی علی السلام و سلام برما دے نے اے میری قوم والے ہو میری ماں پاک میں اللہ نے اپنا نبی بڑا گھر کے گھلا کتاب عطا فرمائی نالی اللہ نے عکم ارشاد وام آیا اللہ کریم فرما دے اے پیارے عیسیٰ اپنی مہد عزت کر لی سارا جگ ساری قوم تیری عزت کرے گی اور تو اپنی مہد عزت کر پیارے عیسیٰ فرما دے میں تے اپنی مہد فرما بردار عزت کرن والا میں تے اپنی مہد عزمت دا قائل جیڑا مہد عزمت دا قائل پیارے عیسیٰ فرما دے وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبَّارً شَقِيًا اللہ نے مہنو شقی بدبخت فی کمینہ نے بنایا اللہ اکبر یعنی جیڑا والدین دی عزمت نہیں ماندہ وہ پھر کمینہ ہویا کر دے زلیل ہویا کر دے بدبخت ہویا کر دے اللہ اکبر اللہ اللہ پھر میرے ویر بات سمجھ جائی کہ سور جہال نبی دی عزمت قائل اور نبی اپنے والدین دی عزمت قائل اللہ اکبر آخری مثال دے کر اپنی بات سمجھ جائیے اللہ اکبر اللہ اللہ ایت نبی ساسن انہوں ذکر خیر کریے نبیاں دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم ساڑھے پانچ یا چھے سال دے پیار پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد محمد جناب اللہ اکبر پیارے پاک پیغمبر نے فرما دیا چلو بیٹا چلیے مدینہ منور دے اندائے تیرے باب عبداللہ دیا دے وفاد خاطر یعنی جناب اعمل اپنے شعور عبداللہ دیا وفاد خاطر مکہ مدینہ سفر کر دیا دا کہ اولاد قبر تجا کر دعا کر لئی جا پیارے پاک پیغمبر دا چیراؤ نا نو بیکھنا نصیب نہیں نہ ہویا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر محمد مدینہ منور دے اندر ایک مہینے تک قیام کی تا واپسی تے مقام اب آتے بیمار جان دیا اللہ اکبر اللہ اک چھوٹا جا بچ اور اور جناب سفر تے ماں بیمار او یار چھوٹا جا بچ خوئے اور ماں بیمار ہو جا اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی ہیل پر نہ خوئے کوئی اکبر مدد کر نہ نہ خوئے اللہ اکبر اللہ پھر مانی بیمار خوئے تے جناب سب بچے دی کی عالت اور قیفیت میرے ویر مات لوگو ماں یویا کر دیئے ماری عبدال ستار مرحوم رحمت اللہ اللہ فرما دین کہ جڑکی نئی عطیم کسے نو جیدی مر گئی مائی جڑکی نئی عطیم کسے نو جیدی مر گئی مائی مائی آباج یتی مات آئی ہاس امید نکائی ماما جنت والیا چھا اللہ اکبر جنات والدین دنیا تینے اولا لو قدر کر لین چھائی دیئے اگر والدین دنیا تو چلے گئے پھر قدر کی تات کی فادہ ہویا اللہ اکبر اللہ اللہ ماما جنت والیا چھاوا تلا دل لڈا ون سارے کوئی لکی یتی مات آئیں ہویا فر سند پیار ماما والے ماما دی وال سو سو فریاد لیا ون رو کر مویا ماما والے اپی چپ کر جا ون ماما والے نر خوشی تھے تے ملیا خوشی خزان ماما ماما والے نر خوشی تھے وانگ بغی چپل دے رب دی آس یتی مات آئیں جو کر رکھ جنگل دے ماما والے گودی لیٹا جدو اگے مدرسیوں یا کسی پروگرام تو واپس گھر جانا نا تے امی نے متھا چمیا کرنا ہونو متھا چمن والی ماں گھر اندر نہیں اللہ خو اکبر جنہ گڑ این قدر کر لو اللہ دی قسم قدر کر لو اللہ خو اکبر ماما والے گودی لیٹا تے ملے آخشی خزان لہ ماما باجی یتی مات آئیں او سارا ملک بگان لہ گنج کانے کو جیت آئیں گود اٹھا وے مائی پاوے کالے جی رنگ دا بچا کیوں نہ گو مانو تے چان ورگا لگ دائے مات تے دن لال بڑھائی پیار گر دی گنج کالے کو جیت آئیں گود اٹھا وے مائی ماما باجی سورت سونے کسے ناسی نے لائی ماما آم لام چوڑی آس آم دا آکے بیٹی چلو کوئی گال نہیں عبداللہ نے اپنے بیٹے دا چیران ہوئے کے آئے چلو میں اپنے بیٹے دیا جوانیاں وے خانگی میں اپنے لالو جناب پرنا آنگی اے دے بچے میرے ویڑے اندر گھنگے میں اپنے باہ بیٹے دے بلاند قبال بلاند ستارے وے کھانگی اللہ اکبر اللہ مگر زندگی وفا کر دی ہوئی نظر نہیں آ دی اللہ اکبر اللہ پھر مکہ دور تے دور مدینہ ماملہ دور مدینہ شان خبر نہ کوئی وچھ پر دی سم قدر والی بات برابر ہوئی آگیا وقت جو دائیاں والا تھے درد ہن جو جاری چپ کر سبروں کھول مائید بیٹھے نبی غفاری ماملہ دے کول پیارے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئی ماملہ لے اپنے بیٹھے نو اپنے کول بولا لے اپنے سینے تے لٹھا لے آئے پیار محبت کر لگ جان دیا نے ایک نعصوں دو جا پر دی سی تی رب نو معلم حال لال ماملہ بولیاں کہیں دیا نے ایک معصوم دو جا پر دی سی تے رب نو معلم حال لہ ویچ پر دی ساکھی میں آیا وقت جدا یا والا ویک پی اتی من بینو تے لگیاں ہون جدا یا ویک پی اتی من بینو تے لگیاں ہون جدا یا چھم چھم ہنجو باہر آیاں تے باتان درد سنائیاں ماملہ اپنے یتیم محمد لوں اپنے سینے تے لٹا لیں دیاں گلکڑی پھا لیں دیاں لیں قدیئے میں جناب ناظنین تے رشم جیسے گلابی گلابی رخ ساران چم دیاں قدیئے میں جناب گلاب دی پنکڑی جیسے جناب جڑے ہونٹ نے انہ تے بوسے دیاں نے قدیئے میں جناب مبارک چم لگ جاں دیاں نے پیار کر دیاں نے تے نال کہندیاں کی نے کہندیاں نے حکم عصوم دو جا پردیس تے رب نم علم حال لائے دیچ پردیس کی میں آیا وقت جدائیاں والا معاملہ دعا دیں دیاں یا کہندیاں نے عمر تیری اچ برکت غوے بہت دعا فرمائی اکیاں میری ہنجور وال بات مقدر والی ہوئی ویکن یسا نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارا ویک لگیا صورت تیری تیرا باپ پیارا دردوں انجور باہر آیاں تے باتاں درد سنایاں اسی عطیم معمد کولوں لگے او کرن جدا آیاں میرے ویر ماں دی عظمت مان والدین دی عظمت دا قائل ہو جائے ماں والدین دی عظمت نو مان کر کے والدین دا فرما بردار ہو جائے اگر والدین دی بدعا لگ گئی دنیا دنیا تے زلیل ہو جائیں گا اگر والدین دی دعا لگ گئی دنیا بھی تیری چنگی تے آخرت بھی چنگی اور اگر والدین دی فرما بردار کر کے اس دنیا تو والدین رخصت گھر جڑے آئے او دے بعد دعائے کی تا کر رب برحم مو میرے ویر دعائیں یاد کر لاؤ قرآن مجید اندر دعائیں یاد کر کے لے جاؤ رب برحم مو مو کم رب یعنی صغیر اپنے والدین واسطے دعا کی تا کرو تا کہ اللہ جنہ دے زندانے انہ دے سرات تا دیر انہ دا سایا قائم اور دائم فرمائے اور سیتہ والیا لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے اور جناد والدین اس دنیا تو کوچ کر گئے اللہ سنا انہ جنت الفردوس اندر آل مقام نصیب فرمائے آخر دعوان الحمد رب العالمین باتا ہو رہی بہت ساریاں لیکن آج واسطے اتنی کافی ہے پھر اللہ موقع عطا فرمائے گا انشاء اللہ ابتسام نے فیصلہ بات دوں انہ دینا نے جان اس دنیا تو کوچ کر گئے انہ واسطے بھی دعا کرنا اللہ تعالی سب نہ دے واسطے اگلا جہان آسان فرمائے اور جو بھی مشکلات نہیں پریشان یعنی اللہ سونا وہ رفع دفع فرمائے الحمد اللہ رب العالمین والصلاة مجید اللہ مبارک علی محمد علی محمد کما بارت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید رب غفر ورحم انت خیر رحم رحم انت خیر رحم اللہ ساڑے جہا گنا گار گوئی نہیں تیرے جہا بخش نہ گوئی نہیں اللہ ساڑے ساڑے اندھے سغیرہ کبیرہ گنا معاف فرما اللہ اپنی رحمت فرما اپنا کرم فرما اللہ اللہ سونے اللہ جتنا بیان کی تا اللہ سونے قبل و منظور فرما اللہ جنہ بھائی ویرہ نے بڑے پیار معب دنال سمات فرما اللہ سونے اندھا سننہ سننہ مقبل و منظور فرما اللہ 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 سونے بیتن ویرے نہی 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 دی والدہ فوت ہو گئی اللہ نیری امی جان اس دنیا تو کوچ کر گئی اللہ اور بھی میرے بھائی ویرہ دے جتنے دے والدین اس دنیا تو کوچ کر گئے اللہ سبنا دے والدین سبنا دے عزیز و اقربان جتنے بھی مومن مسلمان فرمائے اللہ اللہ اپنی رحمت فرمائے اپنا کرم فرمائے اللہ اللہ سونے بھائی تنویر نے بڑی محبت دے محفل صدای میرے بھائیاں ویرہ نے بڑی محبت دے زہار کی تھا اللہ 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 دا پیار محبت قبول و منظور فرمائے اللہ اللہ سونے انہ دائی پروگرام کروانا قبول و منظور فرمائے اللہ اللہ رسمی پروگرام نہ بنائیں اللہ ایک محض تیری رزا اور تیری خاطر پروگرام تیری رزا دی خاطر پروگرام کی تھا گیا اللہ اس پروگرام نو اپنی رحمت دین مقبول و منظور فرمائے اللہ جو بیمار نے بیمار شفائ کام اللہ عجل دائم اتا فرمائے رب ناد ہی بالبعث رب ناس وشفی انتشا فی لا شفائ اللہ شفاؤ کشف اللہ یو غادر سقم اللہ جن دے اللہ سون جن کل اولاد نہیں انہ نیک نرین سال اولاد اتا فرمائے اللہ جن کل اولاد اللہ انہ نمی مٹھا می اللہ اللہ سون انہ واست اتنا مٹھا بنا کہ انہ دے فرمائے بردار بن جان اللہ جن کل اولاد نہیں انہ نیک نرین سال اولاد اتا فرمائے رب حبلی من الصالحین ربنا حبلنا من ازواج نا و ذریات نا قررت عیون و جعلنا للمتقین امام اللہ اللہ سون یہ میرے بھائیاں ویران و بزرگان دعا یاد کرن دی توفیق اتا فرمائے اپنے والدین آستے دعا کیتا کرن رب الحم رب الحم حم 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 رب یعنی صغیرہ اللہ اللہ سون تیرا قرآن بڑی معبت نال سنا آیا اللہ تیرا قرآن اینا پائیاں ویران بڑی معبت نال سنیا اللہ ساڑھا سننا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ اینا پائیاں ویران دی محبت نال قبول منظور فرما اللہ سننا اینا اسے نیک پروگرام دی فجا کر ساڑھے سارے آن دے گناہ معاب فرما ربنا تقبل من اللہ جو دعا کی تیا قبول فرما جو رہ گیاں پنمگیاں پوریاں فرما ربنا تقبل من نا ان لکن تس سمی العليم وتب علينا ان لکن تت تواب الرحیم وصلا اللہ علی النبی